دیانات میں کھلم کھلا نقل کرنے کا معاملہ سس پی سی ٹی ڈی نویت خواجہ کی سربراہی میں انٹر بورڈ آفیس پر چھاپا مارا گیا کارروائی کے دوران عملے سے تفصیلات بھی طلب کی گئیں سس پی سی ٹی ڈی نویت خواجہ کی سربراہی میں انٹر بورڈ آفیس پر چھاپا مار کارروائی کارروائی کے دوران سی ٹی ڈی نے پرچا آؤٹ ہونے اور نقل کے حوالے سے تفصیلات لیں اور کچھ دستاویزات اور ریکارڈ تحویل میں لے لیا ایس ایس پی سی ٹی ڈی نویت خاجہ نے میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ کاروائی نقل مافیا گروہ کے خلاف کی گئی ہے کاروائی میں متعدد امتحانی کافیاں بھی تحویل میں لی گئی ہیں کچھ سینٹرز بھی ہم نے آنڈیفائی کی ہیں کچھ آفیشلز بھی اور کچھ کوچنگ سینٹرز بھی ایسے ہیں جہاں یہ پیپر حل ہو رہا ہے تو وہ چیزیں ہم ایویڈنس ابھی کلٹ کر رہے ہیں ایویڈنس کلٹ کرنے کے بعد پھر ہم اس کا کاغنیزنس لیں گے پولیس جو کاغنیزنس لے سکتی ہے تو پولیس لے گی اگر کوئی دوسری ایجنسی کاغنیزنس لے سکتی ہے تو دوسری ایجنسی لے گی نویت خاجہ کا کہنا تھا کہ انٹر بورڈ کے عملے کے ملوث ہونے کے شواہد ملے ہیں لیکن ابھی تصدیق کا عمل جاری ہے کچھ چیزیں ہمیں ایسی ملی ہیں جس پہ ہمیں کنفرمیشن کی ضرورت ہے تو اس لیے بورڈ آفیشل سے ہماری میٹنگ تھی اور اس میٹنگ کے سلسلے میں جو بھی ہماری کوئریز تھی تو ان کی طرف سے کچھ ریکارڈ ہم نے مانگا ہے کچھ لیا ہے اور کچھ جو ہے کلیریفیکیشنز ہیں جو ابھی باقی ہیں تو پھر ہم نے وزیٹ کیا ہے پورا جو کنسنٹ سیکشن سے جہاں سے یہ پیپر بنتا تھا ان کی ٹرانسپورٹیشن تھی ان کا پروسیجرز دیکھیں ان کے سٹاف ممبرز کا انٹرویو کیا ہے اور کچھ چیزیں ہمیں اس میں بھی کچھ جو لوپولز نظر آئے ہیں تو وہ بھی ہم جا کے ابھی اس کی تھوڑی بہت ویریفیکیشن کریں گے سی ٹی ٹی کے چھاپے کے دوران ایک سو چوون کے تحت کئی افراد کو تفتیش کے لیے حراست میں لیا گیا ہے جنہیں تفتیش مکمل ہونے کے بعد رہا کر دیا جائے گا کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ کامران جلیل میٹرون نیوز